ہم سچے تھے ہم نے کبھی کرپشن نہیں کی پیپلز پاٹی رہنمہ اور سابق صدر آصف علی زرداری کی ہمشیرہ فریال تالپر کا نواب شاہ میں خطاب کہا ہمیشہ لوگوں کی مدد کی میں تو اپنی تنخواہ تک اسپتال میں دواؤں کی دکان پر دے دیتی تھی کہ غریب لوگوں کو مفت دوائیں دے دینا ہم سچے تھے ہم سچ بات کرتے تھے ہم نے کبھی غلط بات نہیں کی ہم نے کبھی کرپش نہیں کی ہم نے ہمیشہ لوگوں کی مدد کی مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن میری جو تنخواہ آتی تھی نا وہ بھی میں ہسپتال میں ایک دکان ہوتی تھی اس کو بھیج دیتی تھی کہ دوائیں غریب لوگوں کو ملیں ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے لوگوں کی مدد کی وفاقی وزیر علی زیدی نے فریال تالپور کی بات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا رونا آ گیا ان کی معصومیت پر نہیں بلکہ سندھ کی قسمت پر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوسوک ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر